تک اس کو بیل نہیں ملنی چاہیے ایٹروسٹی کے جیسا کھڑک کانون بے حکمت ہی کرنے والوں کے خلاف لاؤ تاکہ ان کو جلدی بیل نہ ملے اور وہ چین میں سر تے رہے ایسے کانون کی مانگ اس ملک میں اگر کسی نے کی تو وہ اکیرِ عالی جناب پرکاشا مٹ کر صاحب نہیں کی یہ کانون کس نے بنو رہا چاہیے جس نے آپ کے ہمارے عوض لیے اس نے ہمارے اخیدے کی تحفظ کرنی چاہیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاسیس کی کے اوپر کوئی بے حرمت ہی نہ ہو اس کا تحفظ کرنے کی ذمہ داری اوٹ لے کر چونکے آئے والوں کی ہونی چاہیے لیکن وہ نہیں کر رہے ہیں پھر بھی عالی جناب پرکاشا مٹ کر صاحب نے اٹراپ پناہ کر دیا کہ یہ کانون کا اٹراپ ہے خانیہ اسیملی میں پاس کر کے کانون تو بناو لیکن یہ کانون نہیں بناو تو آج یہ بے حرمتی کی خلاف آپ کوئی پارٹی بھولنے سیار نہیں ہے آخرے ونشید بہوجن پارٹی اس پہ آواز اٹھا رہی ہے اس لیے ہم ونشید بہوجن آگھاڑی کے ساتھ میں ہیں دلی میں دنگے ہوئے آپ کو یاد ہے نا پچھلے سال دلی میں دنگے ہوئے ایک دیر سال پہلے اور جب دلی میں دنگے چاہ رہے تھے تب اینورسی کے خلاف جنطر بندر کے اندولن کی تیاری کے لیے پرکاشا مٹ کر صاحب دلی گئے ہوئے تھے اور جس دن جس رات میں دنگوں کی خبریں آ رہی تھی دلیت منڈل کا ایک چینل ہے نیشنل دستک نام کا جو یوٹیوب فیس بک دیکھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا نیشنل دستک نام کا چینل ہے ڈی سی منڈل کا اور وہ چینل کے اوپر لاکھوں کروہوں ہمارے شیڈل کاسٹ بھائی فالو کرتے ہیں پرکاشا مٹ کر صاحب نے دستک چینل کے اوپر انٹرویو دیا لائیو اور لائیو انٹرویو دے کر دلی کے ایسی بھائیوں کو اپیل کی کہ آج دلی کے اندر دنگے ہو رہا ہے گلی محلہ میں مسلمانوں کو ڈھونڈھونڈھ کر مارا جا رہا ہے میں تمام شیڈل کاسٹ کے لوگوں کو اپیل کرتا ہوں اپنے گھروں کے باہر نکلو مسلمانوں کی حفاظت کرو آج مسلمانوں کے پچھاؤں گے تو کل وہ تم کو پچھانے آئیں گے ڈیلی دنگوں کے وقت یہ سٹیٹمنٹ لائیو انٹرویو کے در یہ کرنے والا کل اکھا ہے اس ملک میں جو کہتا ہے اپنے سباچ کو گھروں کے پاہر نکلو مسلمانوں کی حفاظت کرو آج مسلمان بچھائے گا تو کل یہ تم کو بچھانے کے لیے رہیں گے آج مسلمان مر جائے گا تو کل تم پہ حملہ ہوگا تو کوئی بچھانے والا نہیں ہے یہ سٹیٹمنٹ گھٹروں کے ٹرینک چوکت کے گھٹوں کے علاوہ آپ نے کچھ بھی نہیں دیا آج کم سے کم اس پہ آواز تو اٹھانے کے لیے ونشید تو سامنے آئی نا ونشید کم سے کم آواز تو اٹھا رہی نمائن کی کو کر رہی ہے جن کی آواز دبا دی گئے ان کو باپلن آواز تو دے رہی ہے اور آواز اٹھانے والوں کے ساتھ لگنے والوں کے ساتھ کھڑا رہنا سندے پر کی نشانی ہے اور ہم زندہ آواز میں اس نے ونشید کے ساتھ پڑھے گئے زندہ لوگ ہیں اس لئے پھرے گئے مردہ دیل ہیں جو بہانیں کلاش کرتے ہیں اور میں آپ تمام زندہ دیل لوگوں کے موجود کی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آج کے بعد ناندر میں نہ صرف مسلمانوں پہ مسلمانوں پہ کوئی ظلم تو ہوگا ہی نہیں لیکن کسی بھی شیڈل کاسٹ پہ کسی بھی ایسٹی کے اوپر کسی بھی میکرو بی سی کے اوپر اگر یہاں کے ستہ داری ظلم کریں گے تو انشاءاللہ ہم آندھی کی طرح ان کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے اور ہر مظلوم کے پاس اچھے مولوی ٹیچر استاد ہوتے ہیں وہ قوم کو تعلیم آفتہ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا اب آپ بتائیے کہ جس قوم کے پاس اچھی خیالت نہیں ہوتی ہے اس قوم کے پاس نہ اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے نہ اچھا وکیل ہوتا ہے نہ اچھا صاحب کی ہوتا ہے نہ اچھا ٹیچر ہوتا ہے کہاں سے قوم سامنے آئے گی کھڑے رہے گی اگر کسی بھی قوم کے اندر اچھے ڈھونے ہیں تو سب سے پہلا اچھا لیڈر آنا چاہیے رحمہ آنا چاہیے خیالت آنا چاہیے اور اس کی مثال اگر آپ کو پوری دنیا میں کہیں دیکھنی ہیں تو آپ کو میں یاد دلا دوں کہ جب پوری دنیا میں چہالت تھی آدمی آدمی کو بازار میں کھڑے کر کے نیلام کر دیتا تھا حراسی لگا گھر بیز دیتا تھا زندہ لڑکیوں کو بیٹی پیدا ہوتے ہی دخنا دیا جاتا تھا گاڑ دیا جاتا تھا ایسے دور چہالت کے اندر ایک خیالت اُبھر کے آئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھی جس نے پوری عرب کی چہالت کو پوری دنیا کی چہالت کو مٹا کر دین دینے کا کام کیا تھا یہ ایک خیالت کے ذریعے پوری چہالت کو مٹایا گیا تھا ہمارے ملک بھارت کے اندر ہزاروں سالوں سے ایسی ایسی بھائیوں کے اوپر چھوہ چھوٹ کا ظلم کیا جاتا تھا غلامی کی بیڑیوں میں چکا کے رکھا جاتا تھا ہماری بہووں کو بیٹیوں کو شوہر مرنے کے بعد اس کے ہی چھتا پہ بٹھا کر زندہ چلا دیا تھا صاحب ہم بیٹکر کی خیالت آئی اور اس نے سویدھان کے ذریعے اس ملک کے تمام پچھڑے تققوں کو عورتوں کو ایسی ایسٹی اوپی سی کو انصاف دینے کا کام کیا اس لئے آج ہم کو اپنے اولین نکران کے ذریعے اپنے دین کے بیسک ویلیوز کی طرف آنے کی ضرورت ہے اور ان کے ذریعے اپنے سماجی اور سیاسی خیالت کو زندہ کرنا پڑے گا اور چند تک اچھا لیڈر نہیں بنتا وقیل کوئی نہیں بنے گا کوئی نہیں بنے گا اس لئے اپنے خیالت کو ہم کو عام لوگوں میں سلا رہا ہے یہاں بیٹکے ہیں کہ کوئی دیگر پارکیوں کے بڑے بڑے لیڈران نہیں آئے والے یہ ناندیر کی اصل عوام ہے عام عوام ہے یہ وہ عام لوگ ہے جو ان مشکلوں کے بٹی میں پناپ رہے اور اس بٹی سے پناپ کے نکلی ہوئی ایسی عوام ہی انشاءاللہ ناندیر کے اندر ایک نئی تاریخ خرچنے جا رہی ہے اور اس کی گواہی ناندیر کے ساتھ ساتھ پورے مہارشتہ کو دی جائیں شاید مجھے لگتا ہے دھڑوی سر تیر شہر انہتیک مسلم سمادھ آتا میڑا وقت اور ونچیت سے تھوڑا کیامرا پلٹاؤں بھی پیچھے آپ لوگوں کا آپ تمام لوگ ونچیت سے چھوڑنے کے لیے دل سے آئے والے کی زبردستی آئے والے ہیں تو انشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں مہارشتہ کے اندر کسی بھی پارٹی کے پاس میں اتنے بڑے دل سے آئے والے لوگ میں ہوگے 300 روپے دے کے لائے والے لوگ رہتے دوسرے پارٹیوں کے پاس 300-500 روپے دے کے لائے والے لوگ رہتے آکینی ونچیت بہجر آگاڑی ایسی پارٹی آرمدلہ ڈانڈر میں جس کے ساتھ اتنی بڑی تعداد میں لوگ اپنے محبت اور دل سے جنے ہوئے ہیں اور اپنی محبتوں کی بدولت آنے والے دنوں میں انشاءاللہ نادر کے اندر ایک بڑی تمتیل ہی ہم لوگ لائیں گے آپ اور ہم مل کر ایک بڑا بدلاؤں کریں گے اللہ کی ساتھ سے امید ہے کہ ہمارے نیک میتوں کو نیک جذبے کو وہ قائم رکھے اور ہر لڑائی میں ہمیں اللہ مدد کرے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں نے جائے بھیم جائے میم کامیرہ اس نادر سے پھر سے پھنچے گا ایک نئی تاریس لکھیں گے جائے بھیم جائے بھیم میں جائے بھیم کروں گا آپ کو جائے میم بولنا ہے جائے بھیم جائے بھیم انشاءاللہ یہی جائے بھیم اور جائے میم کامیرہ یہاں کانگریس بی جائے بھی شیو سینا راستواتی کے جڑوں کو کھاڑ کر پھیک دے گی اور ایک نئی انخلاب لائے گی شکریہ بزاگ اللہ انخلاب سکتا باروک سر تو ماغے بڑھا ہم تمہارے ساتھ ہیں باروک سر تو ماغے بڑھا ہم تمہارے ساتھ ہیں ونجید بوجرداریچ بی جائے تو